محبت اور عقیدت ہے جو دل میں موجود پھر اس محبت عدب عقیدت اور تعظیم یا اعترام اس کا اظہار لوگوں کی زندگی میں جدہ جدہ طریقوں سے ہوتا ہے جدہ جدہ طریقوں سے ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اب وہ سب سے بڑی بارگاہ ہے نا کائنات میں وہاں بھی جو صحابہ اکرام کے متفاوت درجات تھے ان کے ہاں اسی طرح محبت اور عقیدت کا اظہار آقا علیہ السلام کی شان اور مرتبہ کے لائق یا اس زمانے کے جو لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے صحابہ بن گئے تو ان کی اپنی سمجھ طبیعت فہم ذوق عادات اتوار کے مطابق ان کے ہاں بھی عقیدت کا اظہار ہوتا تھا مثلا ایک صحابی حبشاہ میں کچھ عرصہ گزار کے آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو سیدھا حضور علیہ السلام کو سجدہ کرتی انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیوں کیا منہ کیا عرض کہ یا رسول اللہ وہاں بادشاہوں کو جو سلطان ہوتا ہے تو بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں یہ تعظیم کا طریقہ ہے تو آپ سے اب یہ میں عقیدت کا بتا رہا ہوں کہ ایک عقیدت ہے جو دل میں ہے ایک اس کا اظہار کا طریقہ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ سے بڑا بادشاہ دنیا میں کائنات میں کون ہے جب وہ اپنے بادشاہوں کو شاہوں سلطانوں کو کرتے ہیں سجدہ تو ہم آپ کو کیوں نہ کریں تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے صرف اللہ کے لئے ہے ایک بار آپ کی چھڑی لگ گئی تھی مجھے تو میں نے اس کا بدلہ لینا ہے آپ نے کمیز مبارک اوپر کر دی ہے تو وہ چمر گئے انہیں چوم لیا کہا کوئی چھڑی مڑی کہ میں نے کیا بدلہ لینا تھا میں نے تو چومنا تھا بدلہ اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا آپ کو صرف مثال دی ہے اس طرح کے واقعات عقیدت اور محبت کے چھپی ہوئی محبت اور عقیدت کے اظہار کے واقع ہوتے رہتے تھے اور ہمیشہ بات کے زمانوں میں بھی ہوتے ہوں گے صحابہ کا دور آیا تعبیل کا صلف صالحین کا اولیاء اللہ کا سب ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہوں گے دو چیزیں ہو گئیں ایک محبت اور عقیدت کا ہونا محبت اور عقیدت کا ہونا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے اگر ایسی جگہ ہے جہاں ہونی چاہیے جہاں ہونی چاہیے گائے کو اگر معمود بناتے ہیں سامپ کو بناتے ہیں دریا کو گنگا جمنا تو مقصد ہے کہ وہ ہر ایک کے اپنے پیمانے ہیں میار ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں محبت اور عقیدت جائز ہے اسلام کی روح سے ہمارے جو شریح حدود ہیں یا میارات ہیں اس کی نسبتیں ہیں تو جہاں ہونی میں اس تفصیل میں نہیں جاتا آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے جہاں ہونی چاہیے جو حقدار ہے وہاں محبت اور عقیدت کا ہونا اگر اس میں نسبت اسلام کی ہے یعنی اللہ کی نسبت ہے اللہ والا ہے اللہ کے رسول کی نسبت ہے حضور عاشق رسول ہے حضور کا محبوب ہے حضور میں فنا ہے حضور کا متبع سنت ہے یہ مختلف چیزیں اولیاء اور صالحین میں سے ہے ایمہ علماء مجتہدین صلف صالحین کی نمونہ ہے تنزل کے ساتھ جیسا جیسا زمانہ جتنا درجہ جتنا جس کو نصیب ہوا استاد ہے عالم دین ہے استاد ہے علم نافع ہے آپ کو رشد و ہدایت دی ہے والدین ہیں یہ اکابر ہیں یہ جگہیں ہیں عدب کی اکرام کی تعظیم کی تقریم کی پھر اس سے بڑھ کے محبت کی پھر اس سے بڑھ کر عقیدت کی تو جہاں ازروع شرعہ محبت عدب تعظیم تقریم عقیدت جائز بنتی ہے وہاں محبت عدب تعظیم تقریم اور عقیدت کا ہونا ضروری ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا رستے سے پتھر اٹھا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے یہ ایمان کا معنی سمجھا رہا ہوں فرمایا ستر سے زائد درجیں بہتر درجیں ایمان کے شعبیں تو کسی سے مسکرا کے دیکھ لینا بھی ایمان کا حصہ ہے تو یہ ایمان ایک بڑی وسیع ٹرم ہے تو یہ عقیدت اور محبت چونکہ یہ جو عقیدت اور محبت جس نسبت سے ہو رہی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں ان کے سوا اور کوئی تیسری جگہ نہیں ہے اللہ اللہ کا رسول اگر علم ہے قرآن کا حدیث کا سنت نبوی کا حدیث نبوی کا تو وہ بھی آقا الاسلام پر خطو عبادت زہد ورہ تقوی پریزگاری عبدیت ہے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ ہیں تو مرجع یا ادھر سے مسدر دو جگہیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر اس نسبت کی وجہ سے عقیدت تعظیم جائز ٹھیک ہو گئی اب اس کا اظہار اظہار کے طریقے جدہ جدہ ہے اب کرک سمجھانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے مثالیں دی وہ مثالیں ایک جن سے آقا الاسلام نے منع فرما دیا وہ تو ممنوع ہو گئی جائز نہ رہی جس سے منع نہیں فرمایا وہ جائز کے دائرے میں آ گئی وہ اظہار عقیدت کی جائز صورتیں ہو گئی وہ لوگ تھنڈا پانی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے سردیوں میں ہاتھ ڈال دیں تو اپنے بچوں کو پلائیں گے تو یخ پانی ہاتھ ڈالوا دینا جس میں بغیر پانی میں ہاتھ ڈالے بندہ ٹھٹھرتا ہے تو ان کی عقیدت تھی عقیدہ تھا ہاتھ ڈال دیں تو شفا ہوگی مگر یہ نہیں خیال کیا کہ یخ بستا برف کی طرح پانی ہے تو ہاتھ ڈالوا رہے تو عقیدت تھوڑی اندھی بھی ہوتی تو یہ تو جائز کے دائرے میں ہو گئی مگر ہر جائز چیز میاری نہیں ہوتی میرا طریق زندگی میں کیا ہے میرا عمل اور میری نصیت کیا کہ میں میار کے پیچھے جاتا کوالیٹی کے پیچھے جاتا اور اسی کی تعلیم دیتا اب کوالیٹی کے پیچھے میں نے ستائیس برس یا اٹھائیس برس چھاسر سے اکانوے تک کتنا بن جاتا ہے پچیس برس پچیس برس حضور قدرت الولیاء کی صحبت میں گزارے کسرت کے ساتھ جانا آنا ہوتا میں نے پچیس برس میں ایک مرتبہ بھی آپ سے نہیں کا حضور میرے لئے دعا فرما میرے لئے دعا فرما میں نے پچیس برس میں نہیں کہا آپ میری بات سمجھ گئے میرا جو چناؤ ہے جو چیز جس پر میں توجہ کرتا ہوں مرکوز کرتا ہوں وہ کوالیٹی ہے اور وہ میار کہاں سے لینا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی سیدنا علی المرتضی اور جو اکابر صحابہ ہیں آٹھ دس بارہ پندرہ لیلے خلفاء راشدین کے ساتھ ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا عقیدت میں وہ میار ہے اور وہ مثال ہے اس طرز کو عقیدت میں بھی اور اپنے عصوہ میں بھی اور اپنے اخلاق میں بھی اور زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کیا کریں اس میں ذات کی نفی ہو جاتی